بھارت کو ایتھلیٹکس میں اب تک کا پہلا اولمپک میڈل مل چکا ہے ایتھلیٹکس میں بھارت کے ایک سو اکیس سالوں کا انتجار کو ختم کرتے ہوئے جیولین تھرو کھلاڑی نیراج چوپڑا نے ٹوکی اولمپک میں سوڑن پدک اپنے نام کیا نیراج چوپڑا نے فائنل میں ستاسی دسملو پانچ اٹھ میٹر کے بیشٹ تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کیا ٹوکی اولمپک میں یہاں بھارت کا پہلا گولڈ میڈل ہے اگر ہم بھارت کے ٹوکی اولمپک کی بات کریں تو بھارت نے اب تک ساتھ پدک اپنے نام کیا جس میں ایک گولڈ میڈل دو سلور میڈل اور چار برانج میڈل سامل ہیں اور یہاں بھارت کا اب تک کا سب سے سفل اولمپک بن گیا ہے اس کے پورو دوہجاربارہ کے لندن اولمپک میں بھارت نے چھے پدک جیتے تھے اولمپک گیمز کے اتحاس میں بھارت نے اب تک دس گولڈ میڈل اپنے نام کیا جس میں بھارت نے پہلے ہاکی میں آٹھ پدک سوٹنگ میں ابھیناو بندرہ نے سوڑن پدک اور ٹوکی اولمپک میں نیرچ چوپڑا نے دسوہ گولڈ میڈل جیتا وہیں ٹریک اینڈ فیلڈ میں بھارت کا یہاں پہلا گولڈ میڈل ہے اس سے پہلے کوئی بھی بھارتیہ ان ایوینٹ میں میڈل نہیں جیتا تھا دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپک میں نیسانے باز ابھیناو بندرہ نے دس میٹر ائر رائفل ایوینٹ میں گولڈ میڈل جیتا تھا آپ کو بتا دیں کہ نیرچ چوپڑا نے اس سے پہلے بھی پانچ میگا سپورٹس ایوینٹ میں گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں جس میں ایسین گیمز، کومن ویلتھ گیمز، ایسین چیمپیانسیپ، ساؤت ایسین گیمز، ورلڈ جونیر چیمپیانسیپ میں بھی گولڈ جیتا موسیقی